ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واشر اللمور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على محمد وعلی محمد کما صلیتَ عَلَى اِبْرَلَيْهِيمًا وعلی محمد انك حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما باورکتَ عَلَى اِبْرَلَيْهِيمًا وعلی محمد انك حمید مجید بھائیو پہلی بات یہ کلیر کر لیں کہ آج کا جو ٹاپک ہے اس کا انوان کیا ہے اسی انوان کے اندر اندر میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اہمیت اور مقصد یہ فضائلِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکچر نہیں ہے اس کونٹیکسٹ میں جس طرح ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اگرچہ اس میں فضیلت بیان ہوگی لیکن وہ فضیلت کا وہ پہلو بیان ہو رہا ہوگا جو عموماً علماء کرام بیان نہیں کرتے ایس فار ایس پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت is concern آپ کی personality is concern تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی ساری مخلوق میں انسانوں میں صرف ایک چیزی کامن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں اور باقی ساری مخلوق بھی اللہ کی مخلوق ہیں بس اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان کوئی چیز بھی مشترک نہیں ہے جب یہ قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی personalities یا آپ کی qualities ہماری طرح کی ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں divinity claim نہ کی جائے جیسا کہ عیسی بن مریم علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے divinity claim کی کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یہ کہا catholics نے اور protestant نے کہا کہ وہ اللہ ہی ہے اور ان دوروں کا رب سورہ نساء اور سورہ مائدہ کے اندر آیا تو یہ ہمیں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان دیکھ کر کوئی آپ کے بارے میں یہ عقیدہ نہ بنا لے کہ یہ اللہ دنیا میں انسانی شکل میں آ گیا نعوذ باللہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اس طرح کا رشتہ ہے جیسے کہ بیٹے اور باپ کا ہوتا ہے اس کونٹیکس میں کہا گیا کہ آپ فرمائیں کہ میں انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی شان وہ ہماری طرح ہے میں مختصر اگر فلبدی اس پر گفتگو شروع کروں تو پوری رات آپ کو بٹھا گئے صرف بخاری مسلم سے میں اگر چیزیں بیان کرنی شروع کروں فلبدی with references تو رات ختم ہو جائے گی اور میرے ریفرنس ختم نہیں ہوں گے بس میں دو چار منٹ کے اندر اس چیز کو بھی کنکلوڈ کر دیتا ہوں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو آنکھیں تھی لیکن ہماری طرح کی نہیں بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا کی قسم میں اپنی پیٹ کے پیچھے سے بھی تمہیں ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے تو ہم تو تھوڑے سے بوڑے ہو جائیں تو سامنے بھی نہیں دیکھ سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ تھا کہ آپ کے یہاں پر آنکھ نہیں تھی آنکھیں دو آگے کی طرف تھی لیکن آپ پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے پھر سکسٹی ڈگری کا ویجن آپ کو کلیر تھا یہ آپ کا موجزہ تھا اسی طرح بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز قصوف پڑھا رہے تھے سورج گرین کے وقت کی نماز اس نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند گدم آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ یوں بلند کیا اور پھر نیچے کیا صحابہ اکرام علیہ مردوان نے نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج وہ عمل کیا ہے جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دکھائی جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اور وہاں میں نے انگور کا ایک گوشہ دیکھا میں نے ارادہ کیا کہ تمہارے لئے اسے توڑ لوں لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا کیونکہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کے دل پر کھٹکا ہوا اور نہ کسی شخص کو وہ بریف کر سکتا ہے ان نعمتوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نعمت پر پردہ رکھا اس حدیث سے یہ بات بھی پتا چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو آنکھیں تو ہیں لیکن وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو جنت دکھاتا ہے اور آپ کا ہاتھ ہے ہماری طرح کا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمانوں کے اوپر اس کو توڑنے کا بھی ارادہ فرما لیا یہ بخاری اور مسلم میں کسی چیز میں بخاری مسلم سے باہر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ اکرام علیہ مردوان پر پانی کی قلت ہوئی تو تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان نے ایک پانی کا پیالہ جمع کیا بھئی یہ موبائل میں رہلا اٹھا لیں آپ لوگ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اگر کسی کو چاہیے ہونا تو وہ بعد میں مل جائے گی اس کی وجہ سے بہت زیادہ یہ بیچ میں سگنل ڈسٹرب ہوتے ہیں سپیکر کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیالہ پیش کیا گیا ایک پانی کا پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں رکھا اس ہاتھ میں سے انگلیوں میں سے پانی کے چشمیں جاری ہو گئے اور صحابہ اکرام علیہ مردوان نے وضو کیا جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ کتنے تھے تو جابر بن عبداللہ نے کہا کہ اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا ہاں البتہ ہم اس وقت پندرہ سو تھے جنہوں نے ایک پانی کے پیالے سے وضو کیا جانوروں کو پلایا خود بھی پیا اور سٹور کر لیا یہ بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے چپٹر کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہماری طرح کے نہیں ہیں اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقل حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھنے کے بعد سو جایا کرتے تھے اور پھر اٹھ کر بغیر وضو کیے ہوئے فجر کی نماز کے لیے سنتیں پڑھ کے چلے جاتے تھے تو سیدہ عائشہ نے بوچھا آپ وضو کیوں نہیں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے تو انبیاء اکرام کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا ہمارا ٹوٹ جاتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقل حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کو صحابہ اکرام علیہ مردوان ایز پرفیوم یوز کرتے تھے اتنی خوشبو آتی تھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ہاتھ ایسا نہیں چھوا کوئی غیشم کا کپڑا ایسا نہیں چھوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے زیادہ نرم ہو اور میں نے اتر دان جو اتر بیچنے والا اتار ہے اتر دان کے اس میں سے ایسی خوشبو نہیں سوں گی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آئے کرتی تھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر اپنے بال مبارک تقسیم کروائے صحابہ اکرام میں تبرکن اور سیدنا طلحہ کی جوٹی لگائی لیکن آج پاکستان میں کچھ بدبخت پیدا ہوئے ہیں جو عشق رسول کے نام پر یہ ساری حرکتیں خود اپنے ساتھ کر رہے ہیں اپنے موں کی ہڈیاں تقسیم کر رہے ہیں اپنے بال تقسیم کر رہے ہیں اور نعرے سنے تو لگے گا دنیا میں میں سے بڑا عشق رسول نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ گستہانے رسول ہیں پروفٹ کا پروٹوکول لینے کی کوشش کر رہے ہیں کیا صحیح بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بال تقسیم کی ہیں تبرکن یہ پروفٹ کا پروٹوکول ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر کتاب شروع چپٹر میں یہ حدیث موجود ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام علیہ مردوان کو اروہ بن مسعود جو بعد میں صحابی بن کے رضی اللہ تعالیٰ نو اس وقت کفار کے سفیر بن کے آئے تھے انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو صحابہ اکرام علیہ مردوان آپ کے وضو کا پانی نہیں زمین پر گرنے دیتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تھوک لواب دان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی گراتے ہیں تو کوئی صحابی جو ہے اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے اپنے ہاتھوں پر بل کے اپنے جسم پر ملتے ہیں اور اگر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا ٹپکا ہوا پانی نہیں ملتا تو وہ دوسرے صحابی سے اس کی تری مل کے اپنے جسم پر ملتے ہیں یہ سبحان اللہ تو آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کو جان کر افسوس ہوگا کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کا پروٹوکول اپنے مریدوں سے لے رہے ہیں اور مثالیں دیتے ہیں جی صحابہ دے مرشد جڑے ہیں اوہ اللہ کے نبی سانتے تو اڑے مرشد اسی ہیں سانو اس رہی تسی تازیم کرو ہم کہتے ہیں مرشد وہ ہے جس کو اللہ نے ہمارا مرشد بنا کے بھیجا ہے وہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المہنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو غلطی نہ کر سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوائے صحابہ اکرام کے کسی بات کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اس کی موت ایمان پر ہوگی یا نہیں تو یہ جو لوگ جنت کی بشارتیں دیتے پھر رہے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک سارے مریدوں کو جنت میں نہ لے جاؤں بھائی یہ جھوٹ کوئی نہیں فرمایا شیخ عبدالقادر جلانی نے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی جو ہمارے پاس صحیح سنہ سے چیز پہنچی ہے وہ تو یہ کہتے تھے کہ لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت عید کا چاند نظر آ گیا انہوں نے کہا میری عید کا دن وہ ہوگا جب میں اپنا ایمان شیطان سے بچا کر قبر تک پہنچ جاؤں تو جو بندہ اپنا ایمان کی فکر میں وہ لوگوں گرنٹین دیتا پھرے گا اور قیامت والے جبکہ انبیاء اکرام علیہ السلام بھی نفسہ نفسی کر رہے ہوں گے صفائش صفائش شفیو المدنبین صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص شفاعت کرنے کا حق بھی نہیں رکھے گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہ علیہ حدیث ہے کہ قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف رجوع کریں گے اس کو امام احمضہ بریلوی صاحب نے بہت پیارے شعر میں کہا مجھے ان سے اکثر چیزوں میں اختلاف ہے لیکن ان کے شاعرانہ کلام میں کچھ ایسے شعر ہیں جو مجھے پرسنی پسند ہیں جو قرآن اور سنت کی باؤنڈری میں ہیں کیونکہ ہمیں تو یہی تعلیم دی گئی ہے صلف کی طرف سے کہ اچھی بات کسی کی بھی ہو وہ لے لی جائے وہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی یہ بخاری و مسلم کی متوقع کہ ابراہیم علیہ السلام جو سب سے لادلے نبی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں اللہ کے سب سے لادلے بندے ہیں جن کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قیامت والے دن رجوع کریں گے شفاعت کے لئے تو یہ میں ساری چیزیں بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں جو آپ کو بشر یا انسان نہ مانے وہ کافر ہیں لیکن ہماری طرح کے نہیں ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق ان لئے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسال کے روزے رکھا کرتے تھے وسال کا روزہ یہ ہے کہ بغیر افطار کیے اگلا روزہ پھر اس کو افطار کیے بغیر اگلا روزہ کانٹینیوس کنزیکٹیو روزے صحابہ اکرام علیہ وسلم نے دوان نے بھی رکھنے شروع کیے لیکن دو دن کے بعد ان پر بہوشی کا عالم تاری ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا ایوکم مثلی تم میں سے کون میری مثل ہے کسی نے نہیں کہا قُلْ اِنَّمَاَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ کیونکہ ان کو پتا تھا اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے اور آپ پوچھ بھی رہے ایوکم مثلی قرآن ان سے زیادہ کون جانتا تھا انہوں نے نہیں پڑھا قُلْ اِنَّمَاَنَا بَشْرُمْ مِثْلُكُمْ انہوں نے خموشی افتیار کی پھر آپ نے فرمایا کہ میں اپنی راتیں اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے اب اس کو کون بریف کر سکتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہ علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کے حلاق منکشف کیے وہاں سے گزرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس رکھ گئے صحابہ اکرام نے پوچھا یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں ایک پشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگھلی کھایا کرتا تھا اب قبر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نہ سیدنا عمر کو نظر آیا نہ سیدنا عمر کو نظر آیا نہ سیدنا عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین کو نظر آیا نہ صحابہ اکرام کو نظر آیا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا تو آپ بھدبختی ہیں ان لوگوں کی کہ جو چودہ سو سال کے بعد اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ قیدہ رکھتے ہیں کہ وہ قبروں میں بیٹھے ہوئے ہمارے الہات میں منکشف ہیں میں ایک چھوٹا سوال کرتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا بزرگ لیا ہے آپ اور یہاں پر وہ سو جائے اور خراتے لینا شروع کر دے اور میں اس کے سامنے کو حضرت صاحب میری بات سنیں حضرت صاحب میری بات سنیں آہستہ آہستہ وہ میری بات سن لے گا حالانکہ زندہ ہے تو قبر میں جا کے کیسے سن لے گا ہاں قبر میں وہ چیزیں ہیں جو صحیح سنت سے ثابت ہیں جیسا کہ مردہ قدموں کی چاب سنتا ہے وہ سارے سنتے ہیں چاہے حضرت صاحب ہے چاہے غیر حضرت صاحب ہے چاہے کافر ہیں یہ مسلمان ہیں وہ وہ کرامت نہیں ہے وہ سب سنتے ہیں لہذا میں یہ ساست عقیدے کی بھی اصلاح کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تمام چیزیں جانتے تھے تو خود نہیں جانتے تھے آپ کو خود علم غیب نہیں تھا نہ آپ نے کبھی دعویٰ کیا قرآن میں آتا ہے نبی تم فرماؤ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ میں غیب خود نہیں جان سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو متعلق کیا جاتا تھا جس چیز پر بتایا جاتا تھا وہ آپ کو پتا ہوتی تھی جو نہیں بتایا جاتا تھا نہیں علم میں ہوتی تھی لیکن آج آپ فیتہ لے کے یہ نہیں نابتے کہ یہ پتا تھا یہ نہیں پتا تھا یہ بھی نہیں کرتے یہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز بتائی جاتی تھی وہ آپ کے علم میں آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی غیب کی خبریں کھولی جاتی تھی تو یہ ایک ڈٹیل سے ٹاپک شروع ہو جائے گا میں ساتھ ساتھ تھوڑی اصلاح کر رہا ہوں اور صحیح بخاری کتاب الشہداب میں ایک حدیث موجود ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جن کے بارے میں ایک ضعیف روایت مشہور ہے کہ انہوں نے چھے سو میل دور جو ہے وہ ساریہ نامی ایک جرنیل کو جس نام کا جرنیل ہی کوئی نہیں تھا عزت عمر کی فوج میں اس نام کا کوئی جرنیل ہے ہی نہیں تھا اس کو پکارا اس کو دیکھا انہوں نے چھے سو میل آواز سن لی اور یہ وہ بھائی میرے یہ سب باتیں اصول محدثین پہ ضعیف ہیں اس کے مقابلے میں صحیح بخاری میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر ہی کہتے ہیں دیکھیں اللہ نے کیسے حفاظت کی ہے اس عقیدے کی کہ جب تک اللہ کے نبی ہم میں موجود تھے ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا اللہ تعالی ہمیں وعی کے ذریعے بتا دیتا تھا اور جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اب ہمیں نہیں پتا لوگوں کے دلوں میں کیا ہم تو لوگوں کی شکلوں پر ہی فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ وعی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے لہٰذا جو شخص یہ مانتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں کوئی بزرگ یا کوئی نیک آدمی کسی کا دل کا حال جان سکتا ہے یا غیب کی خبر بتا سکتا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے اس میں غلام عمد قادیانی میں انیس بیس کا بھی فرق نہیں ہے غلام عمد قادیانی کہتا تھا میں نبی ہوں وہ دجال اس پہ سارے مولویوں نے فتوہ لگا دیا اور اسی طرح کی باتیں باقی سارے کرتے آئے ہیں صوفیاء کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو دعوے ختم ہی نہیں ہوتے غلام عمد قادیانی کو بھی شرمندہ کرتے ہیں وہ دعوے اور اس نے اپنی کتابوں میں صوفیاء کے والے بھی دی ہیں کہ ہاں جی میں نے کوئی سا نیا کام کیا یہ بزرگ بھی آپ کے یہ کرتے آئے ہیں اس سے صرف یہ غلطی ہوئی جس کو میں چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ یہاں دو شراب کے گلاس پڑے ہوں ایک بھائی کہے کہ میں انگوروں کا جوس پی رہا ہوں اس کو کوئی برا نہیں کہے گا کوئی تحقیق بھی نہیں کرے گا دوسرا ہے کہ میں شراب پینے لوگیں کہ یہ اخراب ہے تو صوفیاء نے وہی شراب جو ختم نبوت پر ڈاکا مارا وہ انگوروں کا جوس کہہ کے مار دیا جبکہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا وہ واضح کیا اس وجہ سے یہ فتوے کے اندر آ گئے اور آپ یہ کتابیں اٹھا کے دیکھیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم اس ٹاپک کو لے کے چلتے ہیں جو آج کا میرا ٹاپک تھا یہ میں نے ساری تمہیدی گفتگو اس لئے کی کہ میں اس فضیلت کو اڈریس کر دوں جو کہ عوام کے اندر مشہور ہے کہ جی فلانا گستاخر رسول فلانا کہندہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے آرنے وہ تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ ناؤذ باللہ جادو کر رہے ہیں پاگل ہیں یہ سب جھوٹ بولتے تھے اصل یہ ہے کہ بات آ کر کوئی سنیں تو پتا چلے گا گستاخر رسول ہے اور لیکن اس میں حوصلہ ہونا چاہیے بات سننے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النساء کی ایک سو پیسٹھ نمبر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام کی بے صدقہ مقصد بیان کی ہے کہ ہم نے انبیاء اکرام کو دنیا میں کیوں بھیجا یہ اب ٹیکنیکل گفتگو ہونے لگی ہے نبوت کے منصب کے اوپر سورة النساء آیت نمبر ایک سو پیسٹھ رسول مبشرین و منذرین لئاللہ یکونا للناس علاللہ خجہ ہم نے رسول بھیجے خوشخبریاں سنانے کے لئے جنت کی اللہ کی نعمتوں کی اور ڈر سنانے کے لئے قبر و آخرت کا اکاؤنٹیبیلٹی آف ڈے آف ججمنٹ کا تاکہ اللہ پر حجت نہ رہے لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہ رہے اللہ کے خلاف بعد الرسول رسولوں کے آ جانے کے بعد وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور بے شک اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے یعنی رسولوں کو اس لئے بھیجا گیا تاکہ قیامت والے دن کوئی اللہ کو بلیم نہ کر سکے کہ یہ اللہ رسول آتے تو ہم اداعیت قبول کر لیتے کوئی عجت قائم نہ رہے یہ ہے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد لیکن ساتھ ہی فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا بے شک اللہ تعالی جو ہے وہ غالب اور حکمت والا ہے وہ ہر چیز پر کنٹرول رکھتا ہے وہ انبیاء اکرام کے بغیر بھی لوگوں کو ہدایت دے سکتا تھا لیکن یہ اس کی حکمت ہے عزیزًا حکیمہ کہ اس نے پروفٹس کے طریقے سے لوگوں تک ہدایت پہنچائی محتاج نہیں ہے یہ اہل سنت کا اجمع یقید ہے اہل سنت کے علوانے والے تینوں گروہ بریلوی دوبندی آل حدیث اس پر متفقی ہیں کہ اللہ تعالی رسولوں کا محتاج نہیں ہے اس کے بغیر بھی ہدایت دے سکتا ہے انبیاء اکرام کو دی ہے نا انبیاء اکرام کو جو بلٹ ان ہدایت انسٹنکٹ میں ڈالی بغیر کسی رسول کی ڈالی نا لیکن یہ اللہ نے اپنی حکمت دنیا کو جیسے اسباب کے ساتھ جوڑا اسی طریقے سے دین کے کام کو اس طرح انبیاء اکرام کے سلسلے کے ساتھ جوڑا اب دوسری چیز سپیشلی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں تمام انبیاء اکرام تو آئے خوشکبریاں اور ڈر سنانے کے لیے ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پرٹیکلور کیا منشن ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے جب اٹھایا گیا تیتیس عیسوی کے اندر اس کے تقریباً ساڑھے پانچ سو سال کے بعد پانچ سو اکتر عیسوی میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہ جو بیچ کا پیریڈ ہے اس کو کہتے ہیں فطرت کا پیریڈ یہ توئے والی فطرت نہیں ہے یہ تے والی ہے ایسا گیپ جس کے اندر کوئی پروفیٹ نہ آیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو بیان فرماتا ہے سورة المائدہ کی انیس نمبر آیت میں یا اہل الكتاب اے یہودیوں اور عیسائیوں اہل کتاب بے شک ہمارے پاس آپ کے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں جو تمہارے سامنے بالکل واضح چیزیں بیان کرتے ہیں یعنی دین کے حقام جبکہ رسولوں کے آنے کا سلسلہ کچھ عرصے سے رکھ چکا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہنا شروع کر دو کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا پروفیٹ کیوں نہیں آیا پانچ سو سال سے ہم اس کی دعوت کو قبول کرتے پس اب جان لو کہ تمہارے پاس ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اسی ٹاپک کو مزید الیبریٹ کیا گیا ہے سورة العراف کی 157 نمبر آیت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز ترات اور انجیل کے اندر بھی موجود تھیں اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خوشخبریاں دیتے چلے آئے اس کا ذکر یہ سورة العراف کی آیت نمبر 157 میں ہے الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيِّ اُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَقْدُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنجیل وہ لوگ جو کہ اس رسول امی کو وہ رسول کے جو کسی انسان سے نہیں پڑھا ہوا جس کو اللہ نے تعلیم سکھائی ہے اس کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں الَّذِي يَجِدُونَهُ مَقْدُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنجیل یہ اس ہستی کی پیروی کرنے ہیں جس کا ذکر یہ پاتے ہیں تورات اور انجیل جیسی کتابوں کے اندر ان صحیفوں میں يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں وَيَنْحَا هُمْ عَنِ الْمُنْكَر اور ان کو برائی سے منع کرتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ التَّيِّبَات اور ان کے لئے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی پرسنل پسند پر انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا اسی وجہ سے یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے حالانکہ حلال ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ العمران میں چیلنج بھی کیا یہودیوں کو لاؤ تورات تورات میں کہاں لکھاوا ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے یہ تو یعقوب علیہ السلام کی پرسنل ناپسند تھی ہم نے حرام نہیں کہیں کیا تھا تو وہ حرام کر چکے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو حلال کیا وہ ہے تو نہیں تھا حرام لیکن ان کے کونٹیکس میں تھا تو وہ حرام کرتے ہیں حلال کرتے ہیں پاکیزہ چیزوں کو وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِرِ اور حرام کرتے ہیں خبیص اور گندی چیزوں کو کہ ان چیزوں سے بچو وَيَبَعُ عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ اور وہ ان سے جو بھاری بوجھ ہے وہ دور کرتے ہیں وَالْأَغْلَالَ اللَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور وہ زنجیروں کے توب جو ان پر پڑے ہوئے تھے وہ بھی ان سے دور کرتے ہیں فرسودہ خیالات اور عجیب و غریب قسم کی رسومات سپرستیشنس کہ کالی بلی راستہ کار دے تو یہ نوست ہے شیشہ ٹوڑ جائے تو نوست ہے یہ تمام جو چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے ذہن میں بنائی نہیں تھی یہ تمام بوجھ ان سے دور کرتے ہیں یہ معاشرے کی زنجیریں وہ توڑ کر حق بات ان تک پہنچاتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ پس جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں ان کو اب چار کام بتایا جا رہے ہیں اسی آیت کے اندر یہ پوری آیت نہیں ہوئی ہے اب یہ ہمیں اڈریس ہو رہا ہے کہ اب یہ پروفٹ کے آنے کے بعد آپ کی کیا ذمہ داری ہے وَعَذَرُوْهُ کہ آپ ان کی تعظیم کرو پہلی چیز عزت کرو جو قرآن پاہم میں آیا ہے لَا تَرْفَوْا أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَا سَوْتِ النَّبِي نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی آواز بلند نہیں کرنی عزت پہلی شرط یہ کرنا ہے وَنَسَرُوْهُ اور جو لوگ ان کی مدد کریں گے مدد یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے فلان علمدد فلان علمدد فلان اس طرح کی آیتیں لے گے تو وہ غیر اللہ سے مدد ثابت کر رہے ہوتے ہیں مدد مراد یہ ہے کہ جو لوگ دین میں ان کے ساتھ جو ان کا ہاتھ بٹائیں گے آج بھی کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لوگوں میں عام کرتا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ رسول اللہ کا مشکل کشاہ ہو گیا ہے یہ اسباب کے معنوں میں ہے اس کو لے کے تو یہ یا علی مدد کا نعرہ یا فلان کو پکارنا غیر اللہ سے دعا مانگنا یہ ثابت نہیں ہوتا تو جو ان کی مدد کریں گے دو چیزیں وَتَّبَعُوا وَتَّبَعُوا النُورَ اللَّذِي أُنزِلَ مَاہُ اور اتباہ کریں گے پھر اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے کونسا نور قرآن جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا اس کی اتباہ بھی کریں گے اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِخُون تو یہ لوگ فلا پائیں گے کہ جو ایمال لے کرائیں نمبر ایک نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں نمبر تین ان کے دین کی مدد کریں اور نمبر چار قرآن پاک جو نور ساتھ اترا ہے اس کی پیروی کریں وہ لوگ ہوں گے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست جو ہے وہ کم لوگوں کے لیے ہوئی اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ وسلم آئے وہ خاص قوم یا نسل یا قبیلے کے لیے آئے اسی لیے ایک وقت میں کئی انبیاء ہوتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس چیز کو کیٹاگوریکل منشن کیا ہے سورة النحل کی آیت نمبر چھتی میں وَلَقَدْ وَلَقَدْ بَعْتْنَا فِي كُلِّ أُمَّتٍ رَسُولَا بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا کیا دعوت دے کر امِعْبُدُ اللَّهِ کہ عبادت کرو اللہ کی وَجْتَنِبُتْ تَعُوت اور شیطان اور جھوٹے خداوں کا انکار کرو یہ ہے پرائمری مقصد تمام انبیاء اکرام کو بھیجنے کا اور ہر قوم میں عبادت اللہ کی اور یہاں میں یہ زمنن چیز ارز کر دوں عبادت دو چیزوں کا نام ہے ایک تو ہماری عبادات ہیں جیسے نماز روزہ حج زکاة یہ قربانی یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے ایعْقَنَا بُدُو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وَإِيَّا كَنَسْتَعِين اور صرف تجھی سے غائب میں مدد مانگتے ہیں ظاہری اسباب کو ہم اختیار کر سکتے ہیں وَتَعَوَنُوا الْعَلْبِرِّ وَتَقْوَى قرآن پاک میں آتا ہے نیکی پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن غائب میں مدد کے لیے پکارنا دعا کرنا اسی کو دو دعا کہتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اِيَّا كَنَابُدُ وَإِيَّا كَنَسْتَعِين نہ کسی نبی کو پکار سکتے ہیں دعا کے لیے نہ کسی فرشتے کو پکار سکتے ہیں دعا کے لیے نہ سیدنا علی کو پکار سکتے ہیں نہ کسی بزرگ کو پکاریں گے اللہ کو اللہ کی مرضی فرشتے کے ذریعے مدد کرے کسی نبی کی روح کے ذریعے مدد کرے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اینڈ پہ رہنے دے تو یہ کہنا جی فلاں کو اِذن مل گئے اللہ کی طرف سے میں کہتا ہوں اِذن ملنے کے بعد بھی ہم نہیں پکار سکتے یہ فرشتے جو ہیں بارش نہیں برساتے اللہ کے اِذن سے تو بارش کے لیے ہم فرشتوں کو پکارتے ہیں یا اللہ کو تو فرشتوں کو تو اللہ نے اختیار دیا ہے بارش برسانے کا فرشتوں کو پکارنا چاہیے نا اور بھائیو جب فرشتوں کو نہیں پکارا جا سکتا بارش کے لیے تو ہم کسی اور کو کیسے پکار سکتے ہیں فرشتوں کا تو اختیار قرآن میں موجود ہے تو پکار میں اللہ کو ہے اللہ کی مردی جیسے بخاری شریف کتاب الوکالہ میں عدیث ہے کہ جب کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ کو اس کی حفاظت پر فرشتہ مقرر کر دیتا ہے لیکن فرشتے کو پکار نہیں سکتے اس طرح کی مثالیں دیکھ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد یہ غیر اللہ سے مدد نہیں ہے یہ تو اللہ سے مانگا اللہ نے دی ایہا کا نستائین انہیں یہ کچھ حقیقی ہوتی ہے کچھ مجازی ہوتی ہے تو پھر عبادت بھی کچھ حقیقی ہوتی ہوگی کچھ مجازی عزت علی کی مجازی عبادت ہو سکتی ہے حقیقی صرف اللہ کی ادھر کہیں گے نہیں تو اسی ایک آیت میں ایک ہی لفظ ہے ایہا کا نابدو صرف تیری عبادت وہ ایہا کا نستائین اور صرف تجھی سے مدد غائب میں مدد دعا the appropriate translation of ایہا کا نستائین ہم دعا صرف اللہ سے کرتے ہیں بھائیو یہ اپنا آپ ٹھیک کر لو آج بھی میں سن رہا تھا صبح و فجر کے وقت لوگ جو ہے وہ صلات و سلام پڑھتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگ رہے تھے یا شفیع المذنبین فریاد ہے استغفراللہ شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ کے نزدیک سب سے احساس معاملہ شرک کا ہے صورت المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے آیت نمبر بہتر میں بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جدد اس کے اوپر حرام کر دی ہے اور اس کا وہاں پر کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا حتی کہ سید اللہ والین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ اللہ نے ہر ربی کو ایک دعا دی جو اس نے اس دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا صحیح مسلم کی حدیث ہے جس مسلمان کے جنازے میں چالیس ایسے مسلمان شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں اللہ اس کی مفرد کر دے گا شفاعت قبول کر لے گا اس کا مطلب ہے جنازہ پڑھنے والا بھی مشریک ہو سکتا ہے شرک ختم ہو چکا ہے شرک صرف ایک گروہ سے ختم ہوا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے میری امت کا صرف ایک گروہ قیامت تک ہاتھ میں قائم رہے گا باقی پہتر تو دوزخ میں جانے ہیں وہ بشارت جو ہے نا کہ میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی وہ صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا اس وقت صحابہ اکرام وہ ایک گروہ تھے صحابہ کے بعد جب فرقے بنے تو جو صحابہ کے پیٹرن پر چل رہا تھا وہی صرف محفوظ ہے دوسرے تو شامل ہے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے انالحاق کے نارے لگائے ہیں یہ حلولیہ کا جو فرقہ ہے اس کو خود صوفیان مشریک کا ہے علی بن عثمان حجویری صاحب نے کشف الماجوب میں لکھا ہے کہ حلولیہ مشریک ہے یہ کہتے ہیں اللہ بندے کے اندر حلول کر جاتا تو اے تو مسلمان تھے وہ تو شرک تو کرتے تھے تو یہ ایک لانا سی ٹاپک ہے اس میں میں رسرچ پیپر لکھیں لیکن میں یہ چیز بتا رہا ہوں اور دو دفعہ قرآن میں منشن ہوا ہے ان اللہ لا یقفر و این یشرک ابھی اللہ بے شک اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے و یقفر مادون اردالی کلی میں یہ شاہ اس کے علاوہ جو گناہ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا اوپرل ایسنس نہیں وہ بھی لیکن امید ہے اور قربان جاؤں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے جن کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق جامعہ ترمزی میں صحیح قول موجود ہے سیدنا علی کا وہ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن میں سب سے بڑھ کر محبوب یہ آیت ہے ان اللہ لا یقفر و این یشرک ابھی کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا ہر گناہ معاف کر دے گا شرک معاف نہیں کرے گا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں شرک نہیں کرتا اللہ میرے باقی گناہوں کو معاف کر دے گا اور آج افسوس کی بات ہے حضرت علی کا نام لے کے سب سے درہ دنیا میں اس روئی ارز پر شرک ہو رہا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ خیبر کے موقع پر متا کو اور گدوں کے گوشت کو قیامت تک کے لئے حرام کر دیا اور حضرت علی کا نام لے کے لوگ متا کر رہے ہیں اب دیکھیں کتنی حکمت ظاہر ہوئی کہ وہی حدیث ہیں انہی سے روایت ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب و ذکر چپٹر میں حدیث موجود ہے اور جامعہ تنمزی میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے آ جائے اور اس کے نام اعمال میں اگر یہ گناہ نہ نہ ہوا کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوا میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ ملوں گا جتنے اس کے گناہ ہوں گے اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی بھائیو ایک ہی تہیہ کرو شرک نہیں کرنا کسی نوع کا شرک نہیں کرنا جہاں شاہدہ بھی شرک کا ہو اسے پیچھے آٹھ جانا ہے دعا صرف اللہ سے کرنی ہے نہ سیدنا علی سے کرنی ہے نہ سیدنا شیح عبدالقادہ جلانی سے کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کیلئے پکارنا سنو عمرہ ماجہ میں سیدیس موجود ہے سنو عمرہ دعوت میں بھی موجود ہے ایک صحابی حضور کو سجدہ کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا وہ صحابی حضور کی محبت میں ہی تو سجدہ کر رہے تھے آپ اجازت دے دیتے عشق دے چلے نمبر لائے گئے اکل والا تھے انجی عملہ گاریاں اس چلے نمبر لائے گئے نمبر لائے گئے آپ فوراں سار اٹھاؤ یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا جی وہ کوفے جو کوفے کے میں گیا تھا یہ نجدی سارے یہ نجدی وہاں سے نکلیں کوفے سے عراق میں سے کوفے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے حکمران کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے خیال کیا کہ آپ سے بڑھ کر کون حق دار ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں اگر میں سجدہ کسی کے لئے جائز سمجھتا تو میں بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ تازیمی کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا تو جب سجدہ کرنے کی اجازت نبی سلم نے نہیں دیا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی گستاخی کی ہے کہ وہ صحابی سجدہ کرنے لگے تھے تو ان کو سجدے سے روک دیا نہیں آپ نے باؤنڈریز بتائیں لہذا آج جو شخص نبی سلم کو پکارتا ہے مدد کے لئے وہ نبی سلم کی گستاخی کرتا ہے بھینٹی لگ جنہی ہے اس کی بخاری اور مسلم کی متقولے حدیث ہے میرے عوضہ کوسر پہ ایسے لوگ آئیں گے جن کے میں آزائے وضو کے چمکنے کی ویسے ان کو پہچانتا ہوں گا میں ان کو عوضہ کوسر سے جب پلانے لگوں گا تو ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میرے امت ہی ہے تو بتایا جائے گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے بدتیں جاری کر دی تھی اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر عبادی ان پر فٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا ہمارے سامنے بزرگیاں آرے آ جاتی ہیں ایڈے وڑے بزرگ کس را غلط ہو سکتے ہیں اسی کہنا ہے سارے بزرگ غلط ہو سکتے ہیں سوائے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قاتبِ وحی تھا ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری مسلم میں ہے مرتد ہو گیا تھا عیسائی ہو گیا تھا دفنائے جاتا زمین قبول نہیں کرتی تھی نبی کی صوبت میں ہونے کے باوجود وہ مرتد ہو گیا بھائیو کس کی کوئی گرنٹی نہیں ہے تو اس کو پکڑیں جس کی گرنٹی ہے وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرٹیکلر منصب بیان ہوا سورہ سبا کی آیت نمبر اٹھائیس میں وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے پوری انسانیت کے لیے در سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا عَلَمُونَ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے نواقف ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری انسانیت کے لیے سورة الانبیاء کے اندر آتا ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ایک سو سات نمبر آیت میں کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے تمام جہانوں کے لیے اور الحمدللہ ایسا رگارڈ کیا ایسا رگارڈ کیا کہ پھر کسی کو آپ کے بعد بھیجنے پر بھی پبندی لگا دی کیسا رگارڈ ہے کہ یہ ایک کلائمیکس ہے پرافٹس کا اور وہ سورة الازعب کی آیت نمبر چالیس میں آیا مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدِمْ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِمْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النَّبِيِّينَ خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں نبیوں کی مور بھی ہیں مور ہمیشہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے اس کے بعد کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی اور خاتم بھی ہیں ختم کرنے والے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میری مثال اور انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے بہت خوبصورت بلڈنگ ہو لوگ گزریں اس بلڈنگ کی تعریف کریں صرف اے ایٹ کی جگہ خالی ہو اور لوگ کے اگر یہاں پر وہ ایٹ لگ جائے تو یہ بلڈنگ پرفیکٹ ہو جائے وہ ایک ایٹ میں ہوں تو غلامت قادیانی دجال کہاں سے آگیا جب جگہ یہ ایک ایٹ کی ہے تو یہ جو اس نے ترجمہ کیا مور ہے یعنی حضور کے بعد کوئی بھی آئے گا وہ حضور کی مور سے آئے گا جیسے صوفیاء نے یہ کہا نا کہ حضرت علیلی مور لگ دی ہے تو پھر ولی بن دا ہے انہوں نے کہا جی نبی زمدی مور لگے گی تو امتی نبی آئے گا یہ سیم اینالوجیز مہاں سے چلی ہیں مور لگتی داکومنٹ کے انڈ پہ اس کے بعد کوئی چیز نہیں حدیث نے مزید بریف کیا بھئی اہی ایک ہیٹ کی جگہ خالی دوسری ہٹ کہاں سے لگ سکتی ہے اور سنبی دعوت میں سیدیس موجود ہیں میری امت میں تیس جھوٹے دجال پیدا ہوں گے ہر شخص کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں آزو فرمایا کہ حالانکہ میں آخری نبی ہوں نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والا وہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے کیٹا کھاریکل ڈنائے ہیں آرزو صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی کشف نہیں کوئی الہام نہیں کوئی غیبی خبر نہیں سوائے ایک چیز کہ وہ خواب ہے اور وہ بھی آرزو صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب یا شیطان کی طرف سے ہوں گے یا اللہ کی طرف سے اس کو بھی پھر حدیث پہ ہی چیک کرنا ہوگا قرآن پہ ہی چیک کرنا ہوگا یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور آرزو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فلان بزرگ کے قبر کی مٹی چاٹو تو تمہیں فیض مل جائے گا پوری زندگی آرزو صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے لئے دعا کرتے رہے الموتا امام مالک میں صحیح صلی اللہ سے موجود ہے مسلم امام احمد میں اللہم لا تجری قبری وسنی یعبدو اے نبی صلی اللہ میری قبر کو ایسا بتنا بنانا کے لوگ پوجنا شروع کرتے ہیں تو آپ خواب میں آگے یہ کہیں گے کہ جا کے باہولاگ ملتانی کہ جو ہے وہ جا کے مزار کی قدم بوسی کرو یہ لکھا ہے کتابوں میں فلان کوئے اسلامی بھائی کا بیان ہے اس کو خواب میں ہے پھر وہاں پہ اجتماع ہوا یہ سب جھوٹ ہے بھائیو اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بریلوی دیوبندی کا خواب نہیں مانے گا دیوبندی بریلوی کا نہیں مانے گا یہ دونوں اہل عدیس کے نہیں مانے گا اہل عدیس کے خواب نہیں مانے گا تو خواب کیوں پیش کرتے ہو پھر قرآن و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل کر گئے تو امت کو جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم فرقہ واریت بریلوی دیوبندیت اہل عدیس سے اس سے بالا تر ہو کر اسلام کے رشتے پر دیکھیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں کیسے اپنی ورکنگ کریں گے وہ منصب ایک آیت میں بیان ہوا سورہ علی امران کی آیت نمبر 164 میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاثَ فِيهِمْ رَسُولَا آج باران ربی اللول کا دن بھی آ گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا احسان ہوا مومنوں پر کہ اللہ نے ان میں ایک رسول کو بھیجا مِنْ أَنفُسِهِمْ اُنی کے اندر سے يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ جو قرآن کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں وَيُزَكِّهِمْ اور ان کا تذکیہ کرتے ہیں قرآن کے ذریعے وَيُعَلِّمْهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور پھر تذکیہ کے بعد ان کو کتاب اور حکمت یعنی قرآن اور حکمت بھی قرآن اور اس کے بعد سنت بھی سکھاتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيُ بَالَعْلِمْ مُبِينَ اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کے ذریعے قایہ کلب کی اور لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ صاف اور پاک کیا اب میں جلدی جلدی کنکلوڑ کرتا ہوں کیونکہ میں وہ تیس منٹ لکھا تھا لیکن پھر میں نے دیکھا کہ یہ ایک گھنٹہ اس کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ ایک گھنٹے کی گفتگو ہو اب اس میں میرے پاس تقریباً گیارہ منٹ رہ گئے اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ سورہ علی مران آیت نمبر انیس the only acceptable religion in the sight of اللہ is اسلام اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام ہے نہ بریلویت ہے نہ دیوبندیت ہے نہ وہابیت ہے نہ شییت ہے اسلام اس کے علاوہ کوئی نہیں اور سورہ علی مران میں پھر پچاسی نمبر آیت میں جا کے اس کو مزید کھولا جو ہمارے منج پہ بھی لکھی ہوئی ہے یہ مارا منج کیا ہے اسلام کا منج ہے وَمَنْ يَبْتَغِيْ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ هُوَ هُوَ فِي الْآخِدَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار ہوا ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے ایسا شخص قیامت والے دین خزارہ پا جائے گا قبر میں کیا سوال ہوگا تیرا فرقہ کونسا یا ماں دینوں کا سوال ہوگا تو ہم کیا کہیں گے دین البریلویت دیوبندیت وحابیت قبر میں جا کے ساروں نے یہی کہنا ہے اسلام لیکن وہی کہیں گے جو باہر بھی اسلام کہتے ہیں جو بندہ کہتا ہے وہی زبان پر فلپدی چڑھ جاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بریلویت دیوبندی اور اہل الدیس یا یہ سب لوگ کافر ہیں نعوذ باللہ میں یہ نہیں کہہ رہا نہ میں ان ناموں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بیدت ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے بالاتر ہو کہ ہمیں اس ٹائٹل کو لینا چاہیے جو اللہ تعالی نے سورة الحج کے آخری رکوع میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارا ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام بہت پہلے مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں اللہ نے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے جماعت المسلمین کی نہیں میں بات کر رہا مسلمان کی بات کر رہا جماعت المسلمین جو ہے وہ اس بنیاد پر باقی مسلمانوں اور علیہ السلام کو کافر کہتے ہیں حالانکہ تکفیر کی اجازت نہیں ہے ہم تو شیعہ کی بھی تکفیر نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کا فلاں فلاں عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے کیونکہ یہ ہمارا منصب نہیں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو واضح طور پر کلمہ گو اور علیہ السلام کو کافر کہنا شروع کرتے ہیں یہ حرکت غلط ہے اس کی وجہ سے پھر نفرتیں پھیلتی ہیں آپ کہیں گے تو کافر ہوگے گا تو کافر اب آپ اس کو سمجھا لیں وہ نہیں سمجھے گا اور صورت اللہ نام کی ون فیپٹی نمبر آیت یہ موٹ موٹ سینسٹیو آیت ہے اِنَّ اللَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے وَقَانُو شِيَانُ اور گروہوں میں بٹ گئے لَسْتَمِّنْهُمْ فِي شَئِی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں استغفراللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میں فرقے بنانے والے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور پاکستان میں ہم نے انڈیا کے دو شہروں کے نام پر فرقے بنا کے مشدوں کے باہر لکھے ہوئے نام دیکھ لیں آپ انڈیا کے شہروں کے نام ہے باری مشدوں میں لکھے ہوئے مسئلہ کے اکاہل سنوہ جماعت دیو بند یہ انڈیا کے شہر ہے اس کی بجائے صرف لکھ دیا جائے علیہ السنت یا اس کو بھی چھوڑ دیں صرف لکھ دیا جائے حاضر بیت اللہ کافی ہے سمجھایا جائے امت کو جھوڑیں بجائے توڑنے کے اس کی بنیاد کے اوپر فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑتے وہ ان کے پیچھے نہیں پڑتے وہ کہتے ہیں وہ کافر وہ کہتے ہیں وہ مشدی وہ کہتے ہیں وہ گستاذ رسول اے مامانِ گستاذ یہ گیم چل رہی ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ساری گیم مولویوں کی شروع کیوئی ہے مولویوں کی روٹی اس وقت تک قائم ہے جب تک یہ آپس میں ہم لڑتے رہے ہیں تب ہی تو مسجدیں چلیں گی نا ایک بندہ مسجد میں کھڑا ہو گئے جی میرا کسی فرقے تعلق نہیں ہے میں انتہاں نماز پڑھا انتہاں چک کے باہر سٹنگے کہاں گے مسجدیں بڑی بریلوی ہیں دیں پیسے تو کڑا آنا نا مسلمان مسجدیں احلی دیز دیں نہیں تو کتے آگے مسلمان وڑھا ہے تو کوئی مسلمان نہیں وڑھ سکتا وہ آیا نا عبد الرحیم گرین انگلینڈ سے پاکستان میں اس کو گزمتا ہے پاکستان اسلام کا قلعہ ہے تو میں تو میشہ کہتا ہوں پاکستان گمرائی کا قلعہ ہے حقیقت بتاؤں جتنی گمرائی ادھر ہے نا جہالیت دنیا کے کسی ملک میں نہیں جتنی فرقہ واریت یہاں بھی ہے کہیں نہیں ہے تو پاکستان آیا وہ کہتا ہے جی میں پاکستان آیا میں نے دیکھ مجھے تو کوئی مسلمان نہیں ملا اسدر اس نے کہا کیا ہوا جی اس نے کہا جی میں جس سے پوچھتا ہوں کہتا ہے میں بریلوی ہوں کہتا ہے میں دیوبندی ہوں کہتا ہے ایل ایڈیس ہوں اس کو نہیں پتا تھا کہ مسلمان کے فرقوں کے نام ہے وہ کہتا ہے مسلمان کہنا مجھے کوئی مسلم ملا وہ واپس چلا گیا اور یہ کتنا بڑا علمی ہے کتنا بڑا علمی ہے اس کا یہ ملنہ نہیں کہ بریلوی جو بندی ہے لے دی مسلمان نہیں ہیں لیکن کیا ضرورت ہے کہ وہ ٹائٹل جو اللہ نے دیا ہے وہ بیک میں تھی ہم کفر پہ جاتے ہیں تو بیک میں کیتا ہوتا ہے اللہ نے بیک کیوں کیتا ہے سامنے اللہ کو لوں منگو تو یہ بیک میں کیتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں سامنے لے کے آؤ مسلمان ہو تو اپنے آپ کو دعویٰ کرو کہ ہم مسلمان ہو اور اب سورة الانام کی 153 نمبر آیت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان امام احمد میں حدیث موجود ہے آپ نے زمین میں ایک لکیر کھیچی ایسے سی دی اور دائیں بھی ایسے لکیریں کھیچیں بائیں بھی ایسے جس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں فش بونڈ ڈائیگرام ایسے ایک درمیانی لین اوپر بھی یوں لین ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی لین پر یوں انگلی کھیچی اور آپ نے یہ آیت تعاوت کی سورة الانام کی آیت نمبر 150 وَأَنَّهَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمَا یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے اِذِنَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ اللَّذِينَ آنَعَمْ تَعْلِهِمْ وہ راستہ جس پر تیرے انعامیافتہ لوگ چلے راستے نہیں کہا گیا راستہ ایک ہی ہے سراتِ مُسْتَقِيمِ ایک ہے یعنی سیدھے راستوں پر چاروں یاکھ نے چاروں امام یاکتے نے چار راستے کیسے راستہ تو ہے یہ ایک ہے اِذِنَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اور وہ ایک راستہ کس کو ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرات اللہ دین آنہم تَعْلِهِمْ اس راستے پر جس پر لوگ چال کر انعامیافتہ قرار پائے کس کے راستے پر چال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کون انعامیافتہ قرار پائے صحابہ اکرام اس کے بعد تو ہمیں کوئی گرنٹی نہیں کیونکہ اس میں ماضی کا سیگا ہے نامیافتہ قرار پائے تو وہ تو وہی ہیں قرآن ناظر ہوتے ہیں وقت تو وہی لوگ تھے یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے فَتَّبِعُوْهُ اس کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ اور ادھر ادھر کی راستوں کی پیروی مت کرو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ اَنْ سَبِيلِهِ یہ راستے جو میں ادھر دودھر کے جو راستے لائنے ہیں یہ تمہیں رائے راست سے اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے ذَالِكَ وَسَّاكُمْ بِهِ یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے لَا اللَّهُمْ تَتَّقُونَ تَاکِ تم بچ سکو آخرت کی جواب دے اسے اور آخری آیت اس کونٹیکسٹ میں جو آئیت میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے موہ پہ بہت بڑا تماشا ہے کہ یہ قرآن میں آیت موجود ہے وہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے سورہ الامران کی ایک ستین نمبر آیت وَعَتَسِمُوا بِحَوْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو اوہ بھائیو یہ مسلمانوں کو اڈریس ہو رہا ہے اتنی باتیں کر کے بھی کئی لوگ بال لٹکے کہیں گے نہیں جی کوئی نہ کوئی تھی ہونا چاہید ہے پھر پوچھتے ہیں وہ کون سا فرقہ ہے جو حق پر ہے ہم کہتے ہیں وہ فرقہ ہے جو کہتا ہے نہ کسی فرقے میں نہیں ہوں وہ حق پر ہے اب مجھے بتا ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان حنفی تھے شافی تھے جعفری تھے مالکی تھے دیوبندی بریلوی علیدیس تھے کیا تھے مسلمان تو آج بھی جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے نا تو وہ ہے مان علیہ و صحابی یہ نہیں کہ مسجد میں لکھا مان علیہ صحابی اور بار انڈیا کے شہر کا نام لکھا ہوا ہے اس سے مان علیہ و صحابی نہیں بنے گا مان علیہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ حق پر ہے جماعت صحابہ اکرام بھی اپنا مسلمان کہتے تھے آج ہمیں بھی فقریہ اور الحمدللہ یہ چینج آ رہی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں چینج کیا آ رہی ہے کہ آپ پوری دنیا میں جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں اور امام مہدی اسی وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دنیا میں مسلمان ان کو ویلکم کریں گے ورنہ آگئے اور امام مہدی جو ہے وہ برلویوں میں آگئے دیوبندیوں نے کہنا یہ مشریک ہیں پارسو امام مہدی تو چودہ سو سال میں قتل ہو چونکہ آپ کو پتا ہے نا اس عمد میں پارسو امام مہدی قتل ہو چونکہ ہیں جھوٹے ابھی بھی آجا تو قتل ہو جائے گا کیونکہ برلویوں میں آئے گا تو دیوبندی کہیں گے مشریک دیوبندیوں میں آگیا بیلی میں کہنا گستار رسول اور خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اگر اہل عدیس میں آگیا اور نے کہنا پہلے میں مقلط کرو امامن افادہ اگلی کل پاس ہونا کیسی صحیح بات ہے اور جپان میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے نا مسلمان ہونے کے بعد ادھر سے ایک ہماری تبلیغی جماعت وہاں سے گئی انہوں نے کہا جی مسلمان کافی نہیں ہے اس کے بعد بھی چار ہیں جن کے اوپر سے ایک کو پکڑنا ہے تو وہ دوبارہ ہی کافر ہو گئے یہ بلکل جنیدے میں بات چھپی ہے سعودی عرم بے سات سو سال تک چار مسلمے رہے ہیں کعبے کے اندر اللہ کا شکر ہے انہیس سن پچیس میں اٹھا لیے گئے ہیں تو ویسے کہتے ہیں چاروں عقبے ہیں لیکن جب انفی پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ شعبی کہتے ہیں پیچھے تھے ہوندھی نہیں یہ آتھی تو نیتھلے بندے نے شعبی پڑھ رہے ہیں انہیس سن تو وہ کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں چاروں عقبے ہیں یہ کتنا بڑا دھوک ہے یہ تو اسی طرح ہے میں کہوں یہ موبائل ہے یہ گاڑی ہے یہ موٹسیکل ہے اور آپ کہیں چاروں عقبے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے دو جمعہ دو چار ہی ہوگا دو جمعہ دو تین نہیں ہو سکتا دو جمعہ دو پانچ نہیں ہو سکتا چاروں عقبے نہیں ہیں عقبے ایک ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باقی سب فالور ہیں وہ نبی ہیں باقی سارے امتی ہیں ہاں جو ان کے ٹریک پہ چلے گا ان کی تعلیمات ہمیں سکھائے گا اس کی جوتیوں کی خواہق ہماری آنکھوں کا سرمہ امام انیفہ رحمت اللہ علیہ ایک منٹ دیں گے ایک منٹ سر میں لیکسے پورا ہوں نے دے بھائی بھائی خمو تھوڑی سی بس رہ گئے امام انیفہ رحمت اللہ علیہ امام شافیر رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام احمد حمد رحمت اللہ یہ بڑے بڑے جتنے بزرگ ہیں ان کی جوتیوں کی خواہق ہماری آنکھوں کا سرمہ کیونکہ انہوں نے ہمیں قرآن اور سنت کی ترقیب دلائی ہے اور سب نے فرمایا کہ ہماری کوئی بات قرآن دیس کے خلاف ہو ہمیں چھوڑ دو ہماری بات کو دیوار پر مار دو یہ لو ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے عیسائیوں نے ان کے لئے ڈیوینٹی کلیم کی ایک آیت پڑھ کے تو اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور وہ آیت ہے جس کے نام پر ہم نے پورا پنفلٹ بھی رکھا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن سورة الانام کی انیس نمبر آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَا إِلَيَّ حَادِ القرآن لِأُنذِرَكُمْ بِهْ وَمَنْ بَلَغْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤو کہ اللہ نے قرآن میری طرف اس لئے وحی کیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں تبلیغ کر دوں اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے وہ قرآن کو ہی لے کے چلے نہ فضائلِ عمال سے تبلیغ کرے نہ فضائلِ سننہ سے کرے نہ رحیق المختوم سے کرے نہ کسی بریلوی کی کتاب سے نہ دیوبندی کی کتاب سے نہ اللہ کی کتاب سے قرآن اور اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں چار ہزار چار سو ساتھ نمبر عدیث کتاب المغازی میں رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چیکٹر میں عدیث موجود ہے سیدنا طلح رحمت اللہ علیہ عبداللہ بن عبی اوفا سے پوچھتے ہیں جو چھاسی عجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً پچھتر سال کے بعد فوت ہوئے کہ یہ بتائیے کیا اللہ کے نبی نے اپنا وسی کسی کو بنایا تھا وسیعت کیا گیا خلیفہ تو سیدنا عبداللہ بن عبی اوفا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی کتاب پر عمل کرتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی اور غدیر خم کی حدیث جو ہمارے منج پر لکھی ہے اس کو تو بیان کی ہے بغیر ہماری جو ہے وہ گفتگو نامکمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا سے واپسی پر مکہ اور مدینہ کے درمیان غدیر خم کے مقام پر ایک خطبہ دیا جو صحیح مسلم میں چار حدیث ہیں کتاب الفضائل میں چھہزار دو سو پچیس چھہزار دو سو چھبیس چھہزار دو سو ستائیس چھہزار دو سو اٹھائیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خم کے مقام پر کھڑے ہو کر فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤں میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں میں اپنے بات دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز تو اللہ کی کتاب ہے اب ذرا الفاظ سن لیں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہے جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور زید بن ارکم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ابارتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور دوسری چیز میرے اہلِ بیعت ہے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ یعنی کہ حسنِ سلوک کرنا لہذا جن لوگوں نے اہلِ بیعت کے ساتھ ظلم کیا یا ان کے بارے میں زبان درازی کی چاہے وہ سیدہ حسین کے خلاف کرتے ہوں یا سیدہ عائشہ کے خلاف اہلِ سنت ان سے بری ہیں چاہے یزید ہوں یا رافضی ہوں اہلِ سنت ان سے بری ہیں اہلِ بیعت کو پکڑے کہوں تم نہیں دیا اہلِ بیعت کا عدب کرنا ہے پکڑنا کس کو ہے کتاب اللہ کو اور کتاب اللہ کو پکڑنا سنت کو پکڑنا ہے کیونکہ حجت الویدہ کی جو حدیث ہے المستدلی لحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب العلم چپٹر میں تین سو اٹھارہ نمبر حدیث کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے موقع پر فرمایا تھا میں اپنے باتوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جاروں جن کو مضبوطی سے پکڑ لینا تم کبھی گمرانی ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سنت وہ ہوگی جو صحیح احادیث ہے ڈرائیب ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث الحمدللہ پہلے تین سو سال میں کمپائل ہو چکی ہیں ہمارے پاس صحیح حالت میں موجود ہے الحمدللہ اور تمام مقاطب فکر ان پر متفق ہیں خصوصاً دو کتابوں پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر اس کے علاوہ بھی جہاں بھی کوئی صحیح حدیث ہو کسی بھی دنیا کی کتاب میں صحیح سنت کے ساتھ جو کہ پہلے تین سو سال کے مہدسین نے اس کو صحیح کہا ہو وہ ایکسیپٹیبل ہے الحمدللہ اس کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اسی طریقے سے اجمع حجت اجمع امت کو حجت ماننا دراصل قرآن و سنت کو ماننا ہے کیونکہ المستعلی الحاکم کی کتاب الام چپٹر میں تری ڈبل لائن نمبر جو ہے وہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کبھی گمرائی پر جمع نہیں ہوگی لہذا امت کا اجمع بھی حجت ہے جب پوری امت ایک اجمع کرے جس طرح قادیانیوں کے اوپر امت نے اجمع کیا سیدنا بکر صدیق کی خلافت پر اجمع کیا قرآن پاک کو کتابی شکل لانے پر اجمع کیا تراوی کی جمعات پورا مہینہ پڑھنے پر اجمع کیا یہ اجمع بھی حجت قرآن و سنت کے اندر ہے لیکن یہ قرآن و سنت سے ڈرائیوڈ ہے ایبسلوٹ قرآن و سنت یہ ہے اور چوتھی چیز ہے اجتحاد جو کہ مصنف ابن عبی شہبہ میں صحیح سنت کے ساتھ اور سنندارمی کے مقدمے میں حسن لزاتی سنت کے ساتھ سیدنا عمر کا قول موجود ہے بائیس ہزار نو سن نوے نمبر المصنف ابن عبی شہبہ میں کہ سیدنا عمر کہتے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو پہلے قرآن میں دیکھو اس کے بعد سنت میں دیکھو اگر قرآن میں نہ ملے سنت کے بعد امت کا اجمع دیکھو اگر وہاں بھی نہ ملے اس کے بعد تم اجتحاد کرو تو اجتحاد ہر بندے کا اپنا ہوگا قیامت تک کے لئے اجتحاد جاری ہے کیونکہ اگر کہا جا کہ اجتحاد بارہ سو سال پہلے ختم ہو چکا تو آج کے جتنے مسئلے ہیں وہ تو آج سے سو سال پہلے کے لوگوں کو بھی نہیں تھے پتا پوس مارٹم کا مسئلہ انتقال خون کا مسئلہ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ کتبین پہ نماز کا مسئلہ جہاز میں نماز کا مسئلہ یہ تمام جدید مسائل یہ اجتحاد ہوگا اور یہ قیامت تک جاری ہے یہ کوئی چار بندوں پہ فکس نہیں ہو گیا ہوا یہ قیامت تک جاری ہے تو یہ چار چیزیں لیکن اہل سنت اور اہل بیدت کا اختلاف یہ ہے کہ اہل سنت کہتے ہیں پہلے قرآن پھر سنت پھر اجمع پھر اجتحاد جبکہ اہل بیدت اجتحاد کو پہلے نمبر پہ لیاتے ہیں قرآن سنت اجمع کا بھی بعض اوقات انکار کر دیتے ہیں جان موجھ کر نہیں لاعلمی کے اندر تو اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی کو معاف کرے میں نے جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو حق بات کی وہ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے جو کوئی غلط بات میرے مو سے نکلی ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اور اس کو دوسرے دن پہنچانے کی توفیق تعالیٰ فرمائے سبحانک اللہمہ و بحمدکہ اشد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو علیک